السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زائد نوجوان کی موت ہو جاتی ہے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس ہی کہ ایک گاؤں میں رہنے والی ایک گزر خاتون کا اپلوتا سہا رہا تھا اور جنگل سے لکڑیا چن کر بیشتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا قدق الدین ایوک اس کی ماں کے پاس گیا بتایا کہ اس کی تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی پھر قدق الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دے دی قاضی صاحب نے مقدمہ شروع کیا بوڑی ماں کو عدالت میں بلائیا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی بوڑی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنے ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے اس غلطی کے لئے جو اس نے جان بوچ کر بھی نہیں کی آج سے قدق الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں قاضی صاحب نے قدق الدین کو بری کیا اور کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بوڑیہ کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا اس پر قدق الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو تکاتے ہوئے کہا اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح روئیہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گاٹ اتار دیتا یہ ہے اصل حکمرانی اور انصاف اور یہی اسلام کی تعلیمات اللہ ہمیں ایسے ہی حکمران اطاف ہمائیں موسیقی